دوہزار بائیس میں التر پردیس سے سفایا کرنا ہے اپوزیشن پارٹیوں کی آواز کو دبانے کیلئے ای ڈی ریڈز کروائے جا رہی ہیں بینگلورو میں کانگریس کے سینئر لیڈر سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان نے مرکزی حکومت پر یہ الزام آئید کیا ہے رحمان خان نے کہا کہ حال ہی میں سابق ریاستی وزیرہ زمیر رحمت خان اور آر روشن بے کے گھروں پر ہوئے ای ڈی کے چھاپے اسی ٹرینڈ کا حصہ ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کے کسی نمائندے کے گھر پر کیوں چھاپے نہیں پڑتے یہ سارے ہندوستان میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جو بھی اپوزیشن لیڈرس ہیں ان کے ان کو ای ڈی اور آئی ٹی آر ڈی بینک سے رائٹ ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رائٹس بھی اسی سلسلے کے ہوں گے تو کیا وجہ کیا سر کیسے نہیں یہ تو ساری دنیا جان رہی ہے کہ آج حکومت اپوزیشن یہ صرف آئی ٹی رائٹس نہیں بہت سے یہ ہیں جو اپوزیشن کی آواز کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس کو بند کرنا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ذریعے سے نہیں جو اپنی طاقت سے تو یہ سب ذریعے ہیں جو اپوزیشن کو ڈرانے کے دھمکانے کے ہیں لیڈروں سے بھی کہیں نہ کہیں گلتی ہوئی ہے تو وہ خانون ہے کہ لیڈر کوئی بھی ہو چاہے اپوزیشن کا لیڈر ہو یا پولیٹیکل لیڈر ہو یا کانگریز کا ہو جو خانون حکومت کا ہے کوئی وہ خانون کی علنگن کرے گا تو اس کے اوپر خانون لاغو ہونا چاہیے کیا سینٹائزر نقصان دے ہیں کیا ٹی کے آپ کے ڈی این اے کو متاثر کرتے ہیں کیا ٹی کا کاری آپ کو کوورٹ سے متاثر کر سکتی ہے کیا یہ کچھ سوال آپ کے خیال میں آتے ہیں خیر اب ایک جگہ ہے جہاں آپ کے سب ہی سوالوں کا جواب بھی آ جا سکتا ہے اور یہ سب آپ کے فون پر نیٹوک ایٹین اور فیڈل بینک کی قومی سطح کی ٹی کا کاری سے متعلق میداری محیم کے تحت کوئی نائنٹین کے خلاف سنجیب دی سنجیب نے وارٹ سائپ ہیلپ لائن شروع ہو گئی ہے آپ کو بس سیون نائن سیون ٹرپل سیون ٹری پر وارٹ سائپ کرنا ہے اور آپ کو اسی وقت آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا جانکاری جسے جانچ اور کروس ٹرک کیا گیا ہے تو آگے بڑے کوئی نائنٹین پر اپنے سوالوں کو وارٹ سائپ کریں اور اپنی ضرورت کی سب ہی جانکاری حاصل کریں